برطانیہ فرانس اور اٹلی کے مشہور پاکستانی نیاد بزنسپین سردار ظہور اقبال سے ملنے پیرس میں ان کے ہیڈ آفس پہنچے پیرس کے ویر ہاؤس کا دورہ کیا چاول دالوں اور مسالہ جات کی پیکنگ کا پراسس دیکھا فقہ جانبزلہ آٹک کا سردار ظہور جو کہ بہت زیادہ پڑا لکھانی نہیں تھا وہ کیسے فرانس پہنچا صرف میڈر کلاس نہیں بلکہ ہم ایک دیات میں رہتے تھے بس کچھ ایسی ایک فیملی تھی جن کی بطولت مجھے یہاں پہ آنے کا چانس ملا تو وہ آتے تھے پاکستان میں ان کو جاتا تھا رسیب کرنے کے لیے اپنے دوست کے ساتھ جو بعد میں میرا وہ برودر انلاوی بنا تو ہم جاتے تھے انہوں نے مجھے آفر کی کہ آپ فرانس آجاؤ ان کو یہ لگا اس وقت میری بڑی ارلی ایج تھی پندرہ سال کا ہوں گا سولہ سال کا کس کلاس پر پڑھتے تھے جی میں نے میٹرک تک پڑھا ہیا ہے اچھا اس کے بعد نہیں پڑھا اس کے بعد نہیں پھر میں بڑی ارلی ایج میں میں نے یعنی کہ جو بزنس ہمارا ہے اس کی اس وقت میں نے بنیاد رکھی تھی پاکستان سے میری چودہ پندرہ سال عمر تھی جب میں نے پہلی کرینے کی شاپ فتح جنگ میں بلایا جنگ کی تک آ کر یہاں پہنچے یا بقاعدہ ویزا لگوا ہے میں جی وہاں پہ فرس ٹائم جب آیا تو میرے پاس فرانس کا تین دن کا ویزا تھا تو اس میں ایک بڑی انٹریسٹک سٹوری آئے کہ جب مجھے انہوں نے آفر کی تو اس وقت پاسبورٹ بڑی مشکل سے بنتے تھے پاسبورٹ بنوانے کے بعد کہ جب میں صدر میں گیا ٹکٹ لینے کے لیے تو میں نے یہ سمجھا تھا کہ پاسبورٹ جب بن گیا تو بس ہم نے چلا جانا ہے تو ان کو جب میں نے اپنا پاسبورٹ دیا اور وہ دوسرے ساتھی جو میرے ساتھ تھے ان کا تو اس نے پاسبورٹ کی جو پیج ہیں ان کو آگے بیچے کرنا شروع کیا تو میں نے کہا جی آپ کیا بھائی جان دیکھ رہے ہیں اس وقت گئنی کے پاسبورٹ کو رائٹ سائیڈ پہ گئنی کے اس کی ریٹنگ ہوتی تھی ہاتھ سے تو میں نے کہا میرا نام اور everything is you have first page تو وہ مجھے کہتا ہے نہیں جی میں فرانس کا ویزا دیکھ رہا ہوں میں نے کہا بھائی جان میں نے فرانس نہیں میں نے پیرس جانا ہے آپ کو یہ پتہ نہیں تھا فرانس اور پیرس میں کیا پتہ مجھے یہ فرق نہیں پتہ تھا آپ نے فرانس جانا ہے تو لہٰذا آپ کو ویزا چاہیے فرانس جانے کے لئے تو مجھے خیر شرم بھی آئی کہ یہ تو تھوڑا غلط ہو گیا بالحال میں نے اس کا شوری ادا کیا میں نے کہا پھر ابھی کیسے ہوگا کس طرح کرنا ہے شورٹ سٹوری کے اس نے کہا کہ آپ امبیسی جائیں ہم امبیسی گئے جب امبیسی گئے تو اس نے ہمارے اوپر سوال جو آپ شروع کی ہے تو وہ کہتا ہے جی آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کہا ہے میں کہا ہمارا کاؤنٹ ہی نہیں ہے تو بینک سٹیٹمنٹ کہاں سے ہوگی دوستوں کی معلومات کے بعد ہمیں وہ ایک مندہ ملا جس نے ہمیں وہ فسیلیٹیٹ کیا اور اس نے ویزا لگوا کر دیا اور تین دن کا ویزا تھا میرا اور ایک مہینے کا ویزا تھا ہالینڈ کا لیکن تین دن کا ٹرانزیٹ ویزا تھا فرانس کا تو بس اسی تین دن کی ویزا کے اوپر ہم آئے اور یہاں آ کر ہم ٹک گئے یہاں آپ نے بزنس امپائر کیسے کھڑی کر لی آپ کا فرانس میں یوکے میں اٹلی میں آپ کی ایکسپورٹ ہے اپورٹ ہے پاکستان سے رائز مگواتے ہیں آٹا مگواتے ہیں سپائسز مگواتے ہیں کیسے ذہن دوڑایا یہ ساری بزنس امپائر کھڑی کر لی سب سے پہلے جو آپ کی اپنے والدین کے ساتھ لگاؤ اور ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہونی بہت ضروری ہے میرے جو والد صاحب ام تین بھائی ہیں تو میرے والد صاحب جو تھے وہ مجھ سے زیادہ پیار کرتے تھے میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا ان کے ساتھ کھانا کھاتا تھا وہ جب تک گھر نہ آئے میں ان کا انتظار کرتا تھا کھانے پہ بلکہ ہمارے گاؤں میں ہماری جو بیٹک تھی جسے ہم حجرہ کہتے ہیں وہ ایک قوم سب سے اوچھی جگہ تھی تو وہ سامنے سے جب گھڑیاں آ رہی ہوتی تھی تو جو گھڑی اچھی آتی تھی میں نے کہا میں ان سے کہتا تھا کھان جی ایک دن آپ اس طرح بیٹک پہ بیٹھے ہوں گے تو میں بیر جاؤں گا وہاں سے میں بہت سارے پیسے کماؤں گا پھر میں آؤں گا اور آپ یہاں بیٹھے ہوں گے تو میں گھڑی لے کر آؤں گا اس قسم کی گاڑی لے کر آؤں گا تو وہ میرے ساتھ مزا کرتے تھے کہتے ہیں بیٹا بلکل انشاءاللہ تم ایک دن کرو گے اس طرح آپ نے شونو شونو کیونسی دوپری ہوگی ہے سب سے پہلے تو میں نے اپنا ایک دوست کے ذریعے میں نے پریس کا کام سیکھا یعنی کپڑے استی کرنا کا اس وقت فرانس میں بہت زیادہ فیکٹریز تھیں کپڑے استی کرتے رہے کپڑے استی کرتے رہا اگر فرانس کی بات کریں تو ہمارا ففٹین ملین ہے اور اسی طرح ہمارا فورٹین ففٹین ملین جو ہے وہ اٹلی کا ہے اور ٹین ملین جو ہے وہ ہمارا ہے پانڈ میں یوکے کا تو یہ کیونکہ ایک ہی گروپ ہے ان سب کو اگر آپ ملائیں تو ہماری فورٹی فائی ففٹی ملین جو ہے وہ ہماری ٹرن آور ہے ان یورو آپ نے پاکستان میں ایک ہاؤسنگ سکیم بھی تو شروع کر رکھی ہے فتح جنگ میں ہی شمارویل سیڈی کے نام سے شروع کی اور اس کی اوپر ہم کام کر رہے ہیں اس کا مین مقصد جو اس تھا میرا وہ شروع کرنے کا یہ تھا کہ میں اپنے ہلاکے میں ایک ایسا کام کروں جو ہمارے ہلاکے کے بہت سارے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ ویل سیٹ ہیں بہت پیسے والے ہیں وہ بیریئر ٹاؤن اور ڈی ایچ اے اور گلبرگ گرین ایسی جگہوں پہ جا کر رہتے ہیں اسلامباد بھی رہتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ہم ان کو یہاں پہ ایسی ایک فسیلٹی دیں کہ وہ بجائے اسلامباد اور کہیں اور جانے کے یہاں رہیں اور ساتھ ہی جب ہماری یہ سوسیٹی اور ہماری جو ہسنگ سکیم کامیاب ہو جائے اور یہاں پہ ہمارے ہلاکے کے لوگ جو ہیں ان کو جاب بھی ملے وہ کوئی چوکیدار ہو کوئی الیکٹریشن ہو کوئی ڈریور ہو جب سے گنی کہ ہمارا سی پیک بنا تو ہم سی پیک کی جو پہلی ایگزیٹ ہے جب نکلتا ہے پشاور موٹر وے سے تو پہلی ایگزیٹ جو ہے فتی جنگ والی ہے اور اس کے اوپر ہے بزنس میں اتار کڑھاؤ تو ہوتا ہے آپ یہ بتائیں کہ زندگی کا مشکل ترین لمحہ جو تھا وہ کون سا تھا کئی آئے ہیں لیکن اس وقت جب گنی کہ دو ہزار پانچ جنوری چار جنوری کو میں میرا جو ویہ رہا اس تھا پیرس میں سیتوہ جگہ کا نام تھا وہاں پہ مجھے شام تقریباً تین ساڑھے تین بجے میں اوپر دفتر میں تھا تو نیچے سے آواز آئی کہ سات والے سٹور میں آگ لگ گئی ہے تو جب میں دوڑ کر نیچے آیا تو وہ آگ اتنی آنن فانن لگی کہ وہ ہمارے ویہ رہوس تک بھی آ گئی آپ کیا جو ویہ رہوس تھا وہ انشور نہیں تھا واقعی انشور نہیں تھا تو آپ کا تو سب کچھ ختم ہو گیا میرا سارا کچھ ختم ہو گیا تقریباً وہاں پہ چار ساڑھے چار لکھ یورو کا وہاں پہ جو سٹوک تھا اور جب میں شام اپنے گھر گیا تو بچے تو میرے بہت چھوٹے تھے تو میں نے اپنی میسے سے کہا کہ آپ یہ سمجھو کہ جب میں نائنٹین ایٹی ایٹ میں پاکستان سے آیا تھا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا آج ہم اس سیم جگہ پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مربانی ہے میرے دوستوں کی اور میرے جو بینک میرے ساتھ کام کرتے تھے میرے جو بھائی تھے انہوں نے مجھے اتنا ہیلپ آؤٹ کیا کہ ٹھیک چھ مہینے بعد مجھے سمجھ نہیں لگی کہ ادھر آگ بھی لگی تھی میرا نقصان بھی ہوا تھا آپ نے کتنی جائد آداب تک بنا لی ہے کتنی گاڑیاں ہیں کہرہ کہرہ ہیں پناہ بڑی جو ہمارے پاس تو پہلے بھی تھی الحمدللہ اور اس میں ابھی کافی اضافہ ہو گئے ٹو ایکرڈ کا یہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئی ہیں یہ ویر آوس ہے ہم پیرس میں ہیں کتنی گاڑیاں ہیں وہاں پہ ہمارے پاس پرادو ہے جی ریوو ہے جی ٹویٹا ہے جی اور یہاں پہ ہمارے پاس پورش ہے جس میں آپ کو بھی انشاءاللہ سیر کروائیں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس لینڈ کروزر ہے اور ایک وہ ایرینج روور ہے ایفل ٹاور دیکھنے آئے ان کا نواسہ آریان بھی ان کے ہمراہ تھا گھر آئے بیٹے بیٹیوں کے ہمراہ پور تکلف کھانا کھایا حضیر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے پادر ہیں آپ ان کے پاس رہے پلے بڑے سب سے بڑی ان کی اچھی خوبی کیا ہے اور آپ کو کونسی چیز پر ان سے اختلاف رہتا ہے پہلے اختلاف کی بات کر لیں تو یہ اکثر پروجیکٹ شروع کر دیتے ہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا تو پروجیکٹ کے عادے میں جا کے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کام میں نے شروع کر لی ہے جی تو پھر اس کو کمپلیٹ کرنا کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے تو کبھی کر بھی رہتے ہیں لیکن کومیونکیشن جو ہے پہلے کبھی کبھی نہیں کرتے ٹھیک ہے اور خوبی کیا ہے تو خوبیاں تو بہت ہیں خوبیاں باقی ساری خوبیاں ہی ہیں کیا کیا مسلاں بہت دل کے اچھے ہیں ٹھیک ہے جی تو غریبوں کا خیال رکھنا اور بھی پریشتہ داروں کا سب کو خیال رکھتے ہیں پاکستان میں جو نیشن بغیرہ تو کبھی ڈانٹا آپ کو ڈانٹا کئی دفعہ ڈانٹا تھا نہیں مار بھی پڑی کبھی نہیں مار مجھے نہیں لگتا چھوٹے ہوتے پڑتی ہوں گی لیکن ابھی نہیں پڑی ریسنٹلی تو ایسی کوئی جات نہیں ہے بے شمار ہو بھی ہیں میں گلی نہیں جا سکتی آپ کو کوئی گلہ شکایت نہیں مجھے کوئی گلہ شکایت نہیں کبھی کہا اور زیادہ شاپن نہ کیا گر نہیں بلکل بھی نہیں کوئی بھی اگر کوئی بات کرنی ہو یا کچھ بھی تو فرینڈلی بات کر لیتے ہیں اور اختلاف کس بات پہ ہوتا ہے اختلاف زیادہ تار تو کام پہ ہوتا ہے بزنس وائرہ پہ تھوڑا بہت کلینڈوں کو کئی دفعہ کوئی پرائز وائرہ کوئی دینی ہو یا کوئی سایسا کچھ نام کام دے آتے ہیں اور پاپا سے تھوڑی بہت بات سن لیتے ہیں کیا سب سے اچھی بات کیا ہے آپ کو پاپا میں اور کون سی بات ہے جس سے آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک لیتے ہیں بابا یہ ٹھیک کرے سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ وہ کافی سپورٹ کرتے ہیں کچھ بھی ہو تو ان کو ازلی بتا سکتے ان مجھے پتا ہوتا ہے کہ کس نے کسی ٹھیک بے شک اگر ٹائم بھی لگے تو وہ سمجھ جاتے ہیں شروع میں ان کا یہی مسئلہ ہے کہ کبھی کوئی بات پوری پتا نہیں ہوتی اور پہلی ڈانو شروع ہو جاتے ہیں آپ لوگ تو یہاں پلے بڑے ہیں آپ نے یہ اردو کیسے سکھتے ہیں اردو گھر میں ہم لوگ سارے اردو ہی بولتے تھے ممالب ماما پاپا میر ساتھ اردو میں بات کرتے تھے اور پنجابی بھی آپ کی بڑی خالص ہے پنجابی میں دادو کولی سکھی کیونکہ ان انہال میں گل کرنی ہے یا اردو چھے ان جواب دینے ہیں پنجابی چھے تی وقت میں شروع تی تیما مسئلہ ہونا ہے پرویت آستہ آستہ آگئی آپ بتائیں اپنے فادر کے بارے میں آپ کے نام پہ برینڈ بھی ہے شما برانڈ تو آپ وزنس میں کیسے آپ کو والد صاحب لائے کیا وجہ تھی آپ نے ایکسٹر آرڈری سلاحیت تھی یا والد آپ کے بڑے براد مائنڈڈ ہے نہیں وہ بہت براد مائنڈڈ بھی ہے براد مائنڈڈ کے ساتھ وہ بہت اچھے منٹور ہیں کسی کو بھی کوئی بھی کام سکھانے کے لیے آپ کو سالوں لگ جاتے ہیں کچھ چھوٹا سا کام بھی ہو اور میں تو تیرہ سال کی تیرہ سال کے بچے کو سکھانا اور بزنس کرنا سکھانا وہ تو بہت مشکل ہے مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے جب میں نے پہلی کال کی تھی ٹیلی مارکٹنگ کرتی تھی میں سٹارٹ میں پہلی کال پہ میں نے فون کیا اور میں نے ان کو کہا کہ آپ میں شما انٹرنیشنل سے بات کر رہی ہوں اس تائم شما کیشن کیری ہوتی تھی تو میں شما کیشن کیری سے بات کر رہی ہوں تو آپ کو کچھ چاہیے ایک شاپی پر تھا رینڈم اس نے کہا کہ یہ کون ہے جو مجھے اس طرح کال کر کر رہی ہے تو میں کچھ چاہیے تو خیر اس نے فون بند کر دیا اس کے بعد پہ میں نے پاپا سے پوچھا کہ کیا کرو بلہ بات کرنے کی کوئی ایک ریزن سٹارٹ آپ کس طرح سے کرو ان سے اس کے بعد پہ میں نے گائٹ کیا پھر میں نے کافی ارسال تیری مارکٹنگ بھی کی میں نے سپنایئرز کے ساتھ بھی ڈیل کیا میں نے پانچ سال ہوگیا میں شادی کو تو کام میں بھی میں نے کچھ ساتھ دیا ان کی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ میں نے بہت کام لوگ دیکھیں اتنی محنت کرنے والے جتنی محنت انہوں نے کیا ہے اور اس سے بھی بڑی چیز یہ ہے کہ ان کے لیے کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے یہ سنڈے ہو یا کوئی بھی ویکنڈ ہو یہ اپنے آپ کو اس طرح باس نہیں سمجھتے کہ میں باس ہوں تو میں یہ چھوٹا کام نہیں کر سکتا آپ پاکستان سے آئے تھے کیسے ایڈجسٹ ہوگئے شما کے ساتھ فیملی ایسی ہے کہ وہ آپ کو اپنا فل فیملی میمبر بنا لیتی ہے اپنے بچوں کی طرح رکھتی ہے آنٹی انکل یہ شما کے بہن بھائی سب انہوں نے اپنا سمجھ کے اپناتے ہیں بیوی کی لڑائی تو ہوتی ہوگی کن باتوں پر ہوتی ہے بس ہوتی رہی ہے کافی ہوتی ہے کن باتوں پر ہوتی ہے بس کبھی میری طبیعت خرام ہوتی ہے کبھی میرا تو اس وجہ سے کبھی بیوی جی تنگ کرے تو پھر میں ان سے لڑتی ہوں کیونکہ مجھے بتائے بغیر سارے پروگرام بنا لیتے ہیں اینڈ پر جا کر مجھے بتاتے ہیں چلو جی جو بچے ہیں ان کو کس نے ریز اور سارا کچھ گائید کیا دونوں نے کیونکہ ماں گھر میں ہوتی ہے وہ تربیہ دیتی ہے گھر کی اور باپ باہر کی یورپ میں رہ کے بھی ہمارے بچوں کا محل ماشاءاللہ بہت اچھا ہے بہت شریف ہیں کوئی ایسی ویسی ان میں چیز نہیں ہے زہر صاحب بہت اچھے ہیں زہر صاحب اچھے ہیں کیا ان کی سب سے اچھی بات ہے ان کی سب سے اچھی بات ہے کہ سب سے پیار کرتے ہیں بہت اچھے ہمارے خیار رکھتے ہیں پیسے میرے ہاتھ میں ہیں سارے سب میرے پاس ہیں کوئی روگ ٹوگ نہیں ہے کسی بات کی پاکستانی مذہبی سکالر ڈاکٹر طاہر القادری فرانس کے دورے پر تھے ان سے ملاقات ہوئی پارک فرانس گروپ کے زیر اتمام والی بال ٹورنمنٹ کا انعقاد کیا گیا جس میں یورپ بھر سے ٹیموں اور شائکین کی بہت زیادہ تعداد میں شرکت کی ان ٹیموں میں معروف پاکستانی کھلاری بھی شامل تھے ٹورنمنٹ کے مہمانے خصوصی فرانس میں پاکستانی صفیر افتخار آسم اور سردار ظہور اقبال تھے ریور سائیڈ پہنچے تقریب میں فرانس میں پاکستانی صفیر آسم افتخار اور نامور کاروباری اور سماجی شخصیات مدون تھی ان کی کمپنی نے کاروبار کے بیس سال مکمل کر لیے ہیں شپ پر اس حوالے سے تقریب کا خصوصی اعتمام کیا گیا سفیر پاکستان صاحب یہ بتائیں کہ پاک فرانس جو تجارتی تلقات ہیں اس میں ہمارے پاکستانی بزنسمنوں کا کیا رول ہے اور کس طرح سے یہ تجارتی تلقات بڑھائے جا سکتے ہیں سفارت خانے کی جو فرائز ہیں اس میں جس طرح سیاسی تعلقات کو فروغ دینا ہے دفاعی تعلقات کو لیکن تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو فروغ دینا یہ ایک ٹاپ پریورٹی ہے جو ہماری برامدات ہیں فرانس کی طرف وہ ایک اشاریہ پانچ بلین ڈالرز پچھلے سال پہنچی اور اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہماری دو تاجر برادری ہے پاکستان میں اور فرانس میں موجود جس طرح سدا صاحب ہیں اور دوسرے لوگ ہیں ان کا ایک بڑا کردار ہے آپ پاکستان بزنس فورم فرانس کے چیئرمن بھی ہیں آپ یہ بتائیں کہ فرانس اور پاکستان کے درمیان کس طرح کی چیزوں کی تجارت ہو رہی ہے پاکستان سے چیزیں ایکسپورٹ ہو رہی ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں ٹیکسٹائل ہے فوڈ کا بزنس بھی ہے اور فرانس سے بھی بہت ساری چیزیں کچھ ہو رہے ہیں اور کی جا سکتی ہیں اور جو ہمارا فرانس اور پاکستان کے درمیان جو ایک فضاء بنی ہوئی تھی وہ بھی اتنی خوشگوار نہیں تھی تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اس فرم کے ذریعے ہم اپنی یہ دو جو ملک ہیں اس میں ہم بریج کا گردار ادا کریں اور اس میں ہم لوگوں کو جو بزنس میں ہیں ان کو فسیلیٹیٹ کریں آپ ان پاکستانیوں میں شامل ہیں جنہوں نے بیرون ملک سے پاکستان جا کر سروایہ کاری کی ہے آپ یہ بتائیں کہ اس حوالے سے اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ اس میں بڑی مشکلات ہیں وہ کونسی مشکلات ہیں اور ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے دیکھیں یہ مشکلات تو میں سمیتا ہوں کہ دنیا میں ہر ملک میں آئے یہ الگ بات ہے کہ ہم جب پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پاکستان میں ہی مشکلات نظر آتی ہیں لیکن ہمیں ایزے پاکستانی ایزے آور سیئرز بجائے گلے شکوے کرنے کے ہمیں پاکستان کی لوگوں کا پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے ہم اپنی ایکسپریٹی جو یہاں پہ ہم نے کام کر کے یہاں محنت مزدوری کر کے جو چیزیں ہم نے یہاں سے سیکھی ہیں وہ پاکستان میں بھی ڈیلیور کرنی چاہیے اور ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم یہ جو فرانس کی دھرتی ہے اس سے بھی ہمارا روزی رزق لگا ہوا ہے اس میں ہم نے اپنے آپ کو ڈیولوپ بھی کیا ہے فرانس بھی ہمارے لیے اتنا ہی ہمارے لیے قابل اترام ہے جتنا پاکستان ہے پاکستان سے بعض چیزوں کے یہاں آنے پر پابندی ہے جیسے کھانے کی کچھ چیزیں ہیں آٹا ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہ کھل جائے پاکستان گورنمنٹ کی پالیسی کی وجہ سے وہاں سے پابندی لگائی گئی اور ہم اس کی میں سمتا ہوں مضمت بھی کرنی چاہیے لیکن کم اصلا ہم یہ گورنمنٹ سے رکست کرنی چاہیے کہ یہ پاکستان سے آٹے کی اوپر سپیشلی جو فنش پروڈیکٹ ہے اس کی اوپر پابندی اٹھائی جائے اور اپنے جو زمیندار ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جائے تاکہ ہم میکسیمم گندم کی جو پیداوار ہے وہ لیں اور کس کس چیز پر پابندی ہے اور جی یورپ میں اس طرح ہے کہ اپنا جو بھی چکن اور میٹ بیس چیزیں ہیں چاہے ملک پروڈیکٹ کوئی بھی ہوں ان پر پابندی ہے اور اس کا ریزن یہ ہے گورنمنٹ جو ہیں یہاں کی جو یورپین یونین ہے ان کا ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں ہماری جو رکیرمنٹ ہے اس کے حساب سے ہیلت کا خیال نہیں رکھا جاتا جنوروں کی ہیلت کا اور ان کی ٹریٹ میں دستان نہیں ہوتی ہے لہٰذا وہ ہماری میار پر پورے نہیں اتفتے ہیں میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ بہت سارے پاکستانی اوورسیز پاکستانیز یہاں آ کر اپنی شناخت کھو دیتے ہیں یا ان کی اگلی جنریشن شناخت کھو دیتی ہے آپ کے بچے اردو بھی بولتے ہیں پنجابی بھی بولتے ہیں پاکستان سے بھی کنیکٹڈ ہیں آپ نے وہاں بھی بزنس رکھا ہوا ہے یہ کیسے منج کیا دیکھیں تھی میں سمتا ہوں کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ منیجر بل ہوتی ہیں ویل ہونی جائے فرام دا فس ڈے اور جب سپیشلی میرے بچے یہاں پہ آ گئے تو اس کے بعد میں نے ان کو ہر سال کبھی سال میں دو دفعہ بھی ورنہ ہر سال میں جب تک جوب بھی کرتا تھا ان کو پاکستان بھیجتا تھا پھر میں نے بزنس شروع کر دیا اور صحیح پوچھے تو میرا بزنس پاکستان کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ میرے بچوں کا کوئی نہ کوئی انٹریسٹ رہے پاکستان کے ساتھ اور آج میرے بچے جو ہیں میں جب ہم چھٹیوں بھی گئیں بھی جاتے ہیں تو ان کی ویش یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم پاکستان ہی جائیں اور اپنا ہمارا جو آبائی گاؤں ہے وہاں ہی جائیں آپ اوورسیز پاکستانی ہیں آپ یہ بتائیں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کے کیا مسائل ہیں یہاں پر اور کس طرح پاکستانی گاؤنمنٹ ان کو حل کر سکتی ہے مسائل تو جرنل جو ہے لوگوں کے ہیں یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پیپر ان کے پاس نہیں ہوتے ہیں ان لیگل آ جاتے ہیں اب میں اگر یہاں پہ ان کو منع کروں تو ایک دن میں بھی ان لیگل تھا میں بھی ان لیگل ہی آیا تھا میرے پاس بھی تین دن کا ویزہ ہی تھا یہ قسمت مقدر کی بات ہوتی ہے میں سمتا ہوں ہمیں موو ضرور کرنا چاہیے لیکن تجربے سے اور یہاں رہ کر یہ پتہ چلا ہے کہ ہمیں لیگل ویز استعمال کرنے چاہیے باقی گاؤنمنٹ ہماری جو ہے میں سمتا ہوں ابیسیز جو ہماری ہیں وہ ہماری ہمیشہ حلب کرتی ہیں بہت تاون کرتی ہیں خاص کار کے فرانس میں ہماری ابیسیز جو ہے وہ بڑی کوپریٹیو ہے اٹلی میں اپنے ویر ہاؤس پہنچے ویر ہاؤس کا دورہ کیا سردار صاحب اٹلی کے اندر جو ہے آپ کا کاروبار اس میں کتنے ویر ہاؤس ہیں کتنی برانچز ہیں کیا کیا ہے یہاں پر آپ کا آپ یہ سمجھیں ہول سیل کا جو بی روکیرمنٹ ہے ہمارے جو کلائنڈ ہیں ان کی ہم یہاں سے پوری کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہماری چھیں برانچز ہیں ایک ہمارا رسنٹ بھی ہے یہاں پر سردار صاحب آپ پاکستان سے کیا کیا منگواتے ہیں اور باقی کس کس ملک سے کیا کیا منگواتے ہیں جی پاکستان سے ہمارا مین جو امپورٹ ہے بڑی سب سے بڑی جیسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ رائس کی ہے سپائسز آتے ہیں اس کے علاوہ جوسز آتے ہیں بہت ساری چیزیں جو ہیں اور ہماری ذاتی طور پر جو پرارٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم میکسیمم جو پروڈیکٹ ہیں پاکستان کے یہاں پر متعرف کروائیں تاکہ پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کا بھی اس میں ایک بینیفٹ ہے کہ ہم ایزے ذرہ مبادلہ پاکستان میں یہاں سے بھیجواتے ہیں اٹلی میں باسمتی رائس مشہور ہے یا سیلہ رائس ہے آپ نے سیلہ رائس یہاں انٹرڈیوز کروایا سیلہ رائس جو ہے مین جو متعرف کروایا ہوا ہے ہم نے اٹلی کی بات کریں یا کہیں اور کی کریں ہم ہی نہیں کروایا ہے ہمارے ہی برانڈ سے شما برانڈ سے ہی یہ متعرف ہوا ہے اور یہاں پہ ہماری سیل جو ہے باسبتی کی بھی ہے جسے ون ون ٹو ون کہتے ہیں اس میں سٹیم بھی ہے اور اس میں باسبتی بھی ہے وائٹ والا بھی اور پلس سیلہ بھی ہے تو اس کی ہماری بہت بڑی سیل ہے کتنے ملازم ہیں یہاں آپ کے ملازم ہمارے پاس جی اگر ہمارے جو شوب ہیں جو برانچز ہیں ان سب کو ملا کے یہاں اگر آپ کریں تو ففٹی ملازم ہیں ہمارے پچاس اور پاکستانی کتنے ہیں اس میں موسٹی پاکستانی ہیں جی اور آپ کے یہ اس میں کہاں کہاں سے سامان آتا ہے یہ سامان ہمارا جی یورپ سے بھی آتا ہے کچھ چیزیں ہماری جو ہیں وہ بلک میں جو لیتے ہیں اپنا فرانس میں تو فرانس سے بھی ہم ان کو سپلائی دیتے ہیں اس کے علاوہ یورپ کے سپین سے بھی ان کی سپلائی آتی ہے بیلجن سے ان کے جو ہے فروزن جو چکن ہے وہ آتا ہے تو اسی طرح کہ نہیں کہ ہالنڈ سے بھی کچھ چیزیں آتی ہیں سبزیاں جو ہیں وہ جو آفریقہ سے آتی ہیں ہم ڈائریکٹ نہیں کرتے ہمارے کچھ اور دوست ہیں جو اور ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں وہ امپورٹ کرتے ہیں پھر ہم ان سے سبزیاں بھی لیتے ہیں جو افریقل لوگوں کے استعمال کے پاس جاتی ہیں ان کی ضرورت پوری کرتی ہیں جمعہ کی نماز ادا کرنے مسجد آئے یہاں پہ آپ کے بتیجے بھائی ہیں تو کیا فرانس میں بھی ایسے ہی فیملی بزنس ہے سب سے پہلے فرانس میں ہی آیا تھا اس کے بعد میں چھوٹے بھائی کو لے کر آیا ہوں اور میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ فیملی بزنس اور یونٹی جو ہے اصل آپ کی کامیابی کا راز یہ ہے تو اگر آپ یونٹی میں رہتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ جڑ کے رہتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیشہ اس میں برکت بھی ڈالتا ہے اور آپ کی اللہ تعالی مدد بھی کرتا ہے اور اسی میں برکت ہے آج اگر ہمارا کامیاب بزنس ہے اور اس میں ہمارے والدین کی دعائیں بھی ہیں اور میں سمتا ہوں ان کی دعائیں کے بعد ہمارا جو آپس میں یونٹی ہے اور ہم اکٹھے ہیں آپس میں یہ ہے بھائی طاقت ہے اٹلی میں موجود اپنی کیمپنی کی فرنچائز کا دورہ کرنے پہنچے مختلف کاؤنٹرز کا معاینہ کیا ان کے بھائی سردار آسو اکبار اٹلی میں رہتے ہیں ان سے ملنے ان کے گھر پہنچے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے جو بھائی ہیں سردار لہو ان کی خوبیاں کیا ہیں خامیاں کیا ہیں کیسے بھائی ہیں ان کی خوبیاں اتنی ہیں کہ وہ گننے میں نہیں آتی ٹھیک ہے جدر ہم سب ہیں وہ ما شاء اللہ ہمارے ماں باپ کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ کے کرم کے بعد یہ میرے بھائی کی وجہ سے ہم ہیں سارے یہ ابھی خوبیاں گن نہیں سکتے کہ کتنے خوبیاں ہیں ان میں یعنی فیملی کو سب کو چلانا ہمارے علاقے میں یہ نیام ایک مثال ہیں ڈسٹرک اٹک میں کم از کام کہ ابھی تھارڈ جرنیشن چل رہی ہے اور انہوں نے سب کو اکٹھا رکھا ہوا ہے فیملی سسٹم ہے ہمارا اٹلی میں پاکستان میں ایک بھائی پاکستان میں ہے ہم ادھر ہیں یہ پیریس میں ہیں لیکن کچن پاکستان میں ایک ہی چلتا ہے جب بھی ہم جاتے ہیں ایک ہی گھار میں رہتے ہیں ایک ہی کچن میں کھاتے ہیں پورٹ کی کوئی خامی بھی نہیں خامی کوئی نہیں خامی نہیں بتا سکتے وہ سیکرٹ رہنے دیں گے نہیں خامی بھی بتائیں غصے میں آ جاتے ہیں نہیں غصے والے نہیں ہیں بس یہ ہے کہ مانتے بات نہیں ہیں ہم سب فیملی جو کسی بات پہ ان کو روکتے رہیں کہ یہ کام ایسے نہیں ہے ہم سب یعنی بیس ممبر اگر کہیں کہ یہ غلط ہے یہ اپنی جاگر ڈاٹ جاتے ہیں نہیں یہ ٹھیک ہے وہ ہماری بات اس طرح مانتے نہیں ہیں پاکستانی دوست اجمل شاید اور چودری فاروق جٹ نے ان کے عزاز میں شائعہ کا احتمام کیا اشائعہ میں پاکستانی شخصیات کے ساتھ ساتھ اٹلی کی نامور شخصیات با شمول لوکل ایمینے مدو تھے بگ بیل لندن پہنچے سردار صاحب آپ نے فرانس اور اٹلی کے بعد یوکے آپریشن جو ہے یہ کب شروع کیا یہاں تو لوگ بہت پرانے آباد ہیں تو آپ کے جو نیا آنا ہے یہاں کمپیٹیشن تو ہوگا بہت یہاں یہاں پہ چونکہ واقعی کمپیٹیشن بہت زیادہ تھی لیکن ہم نے ایک بات پہ فاکس کیا کوالٹی پہ ہم نے کبھی کمپرمائز نہیں کیا اور دوسرا ہم نے یہ اپنے کلائنڈ کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن تھا وہ ہم نے مضبوط سے مضبوط تر کیا اور اسی کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی یوکے میں جو آپ کا بزنس ہے اس کا کتنا والیم ہے کتنے سٹوروں میں آپ کی چیزیں جاتی ہیں ہم لندن میں میرا خیال ہے ایسی کوئی شاپ نہیں ہے چھوٹی بڑی جس میں ہم اویلیبل نہیں ہے ہم چونکہ صرف اپنے ہی برانٹ میں جو ہمارے اپنے برانٹس ہیں شمہ ہے یا باقی جو برانٹ ہے ان میں ہم کام کرتے ہیں اور وہ ہی ہمارے پروڈیکٹ ہیں آپ کا جو چاول ہے وہ برطانیہ میں کتنا پکتا ہے کیا یہاں کے لوگ کا مزاج فرانس اور اٹلی سے مختلف ہے رائس کی یعنی کہ وولیوم کے حساب سے تو ہم پہلے نمبر پر فرانس میں ہیں اور فرانس میں تو جو یہ بڑی بڑی کمپنی ہیں انہوں نے جب وہاں پہ سروے کروایا تو ہم وہاں پہ کھڑے ہیں سسٹی پرسنٹ اور باقی سارے رائس والے وہاں پہ فورٹی پرسنٹ ہیں ادھر ہماری مارکیٹ اس حساب سے اس طرح ہم نے گروت نہیں کیا لیکن ہمیں ایڈوانٹ ہے یہ ہے کہ ہم صرف اپنے برانٹ میں اور شمہ اور ہمارا سن رائس جو ہے اس میں کام کرتے ہیں تو جب اس میں کام کرتے ہیں اس کو اگر کمپیر کریں تو ہم بہت اوپر ہیں کیونکہ ہم ہر شوپ میں ہیں ہر جگہ ہمارا پروڈیکٹ آویلیبل ہے لوگ ہمیں یعنی کہ ہمارے پروڈیکٹ کو پریفرنس کرتے ہیں میرے بہت سارے ایسے دوست ہیں نہیں اگر فگرز میں دیکھا جائے تو کتنا والی ہمیں کتنے پاؤنڈز کتنے جی پاؤنڈ ہماری جو یہاں پہ ہماری جو سیل ہے وہ ہماری تقریباً یعنی کہ دس سے پندرہ ملین کی جو سیل ہے اس میں ہمارا تقریباً مین جو رول ہے وہ رائس ہی کا ہے اور کنٹینر کے سافت دیکھیں تو ہمارے اجتماعی طور پہ تقریباً آٹھ سے دس کنٹینر جو ہیں وہ ہم مہینے میں یہاں پہ سیل کرتے ہیں اور ایک کنٹینر میں آپ یہ سمجھیں کہ پچیس رن رائس ہوتا ہے لندن ہارلو میں بھی ان کا کمپنی ویئر ہاؤس ہے آپ یوکی آپریشن کے انچارج ہیں یہ بتائیں کہ جو یوکی کے لوگ ہیں جو پاکستانی ایشین ان کا مزاج کیا یورپ کے دوسرے پاشندوں سے مختلف ہے کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہماری دیسی کمیونٹی یورپ کے حساب سے یا فرانس کے حساب سے بہت زیادہ ہے جس میں پاکستانی انڈین لوگ شامل ہیں تو یہاں پہ پروڈکٹ جونسی ہماری وہ ایتھنک پروڈکٹس میں ہماری سپیشلائزیشن ہے تو اس وجہ سے جیسے آپ رائس کی بات کر لیں آٹے کی بات کر لیں اس کی کنزمشن بہت زیادہ ہے بنگلہ دیشی اور افریقل لوگ بھی آتے ہیں بنگلہ دیشی بھی بہت زیادہ ہیں بنگلہ دیشی کی مین ڈیشی رائس ہوتی ہے تو ہم رائس میں سپیشلائزد ہیں تو رائس ہمارا بنگلہ دیشی کمیونٹی میں بہت اچھا بکرا ہے سردار ظہور صاحب جو ہیں انہوں نے آپ کو یہاں انچارج بنایا ہوا یہ کیسے شخص ہیں کتنی آزادی ہے کتنا ان کا کنٹرول ہے انہوں کی آزادی کی بات اگر آپ کریں تو میں خود ہی سب کچھ ہینڈل کرتا ہوں انہوں نے مجھے شروع میں بہت گائیڈ کیا انہوں کیا شفیق ہاتھ میرے سر پر آیا جب بھی کبھی کوئی مشکل آتی ہے تو میں ان کو رابطہ کرتا ہوں ویسے یوزیل آپریشنز میں انہوں نے مجھے فری ہینڈ دیا ہوا ہے میں خود ہی بائنگ کرتا ہوں خود ہی ساری ایدھر یوکے کی سٹریٹیجیز جو بھی ہیں وہ میں ہی پلان کرتا ہوں یہ جو ہماری ایشین مارکیٹ ہے یا دیسی مارکیٹ ہے اس میں آپ کہاں کھڑے ہیں یوکے میں ہماری سٹریٹیجی یہ ہے کہ ہمارا کبھی بھی فوکس سیل پر نہیں رہا ہمارا فوکس رہا ہے اچھی کوالیٹی ہم نے اپنے پاکستانی دیسی لوگوں کو پروائیڈ کرنی ہے اس کے لیے ہم نے شروع میں کافی سٹرگل بھی کھی کیونکہ جب کوالیٹی اب اچھی ہوگی تو اس کی پرائس زیادہ ہوگی تو ہمیں اپنی جگہ بنانے میں ٹائم لگا لیکن اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ اچھی کوالیٹی لینی ہے تو شما کا رائس یوز کریں شما کی پروڈکٹس یوز کریں کیا آپ فوکرز ہیں آپ کے پاس یہ تو ویئر ہاؤس ہے لیکن کتنے سٹوروں میں اندازن آپ کا پروڈکٹس جاتا ہے اگر آپ ایتنک مارکٹ کی بات کریں تو نائنٹی پلس پرسنٹ جونس سٹورز میں ہماری پروڈکٹ ہوتی ہیں اب جب بھی کوئی نیا سٹور پاکستانی یا ایشین انڈین یا بنگولی کھلتا ہے تو وہ دیکھو لس کہ ہمیں آپ کی پروڈکٹ شما رائس چاہیے